یاد رکھو یہ ابو دجانہ نام ابو دجانہ نام یاد رکھو اس لیے کہ اللہ تبارک اور بھی آگے نام آ رہے ہیں اللہ تمہیں بیٹے دے ان بہادر صحابہ وفاداران مصطفیٰ کے نام پہ نام رکھو ان کے ناموں بھی اپنے بچوں کے نام رکھو تاکہ تمہارے بچے جب تمہارے سامنے آ تم ان کے نام پکارو تو ان صحابہ کی تصویر تمہاری آنکھوں کے اندر گھوم جانا چاہیے حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تبارک وطالعان کھڑے ہو کر ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا حق ادا کروں گا یہاں تک کہ میں اس کو تیڑا نہ کر دوں اور پھر اس کے بعد وہ تلوار اللہ کے رسول نے ان کو اتا کی فرمایا یہ حق ادا کرے گا اس کو دی جاتی ہے اور وہ تلوار آپ نے لی اور تلوار لینے کے بعد آپ کے پاس ایک لال رنگ کا ڈپٹا تھا لال کلر کا ایک کپڑا تھا یہ صحابہ کرام کے بھی کتنے دل ربا انداز تھے انداز دل ربانہ تھے ان کے اللہ اکبر ایک سرخ رنگ کا ڈپٹا اور کپڑا آپ کے پاس تھا اس کو اصابت الموت کہا جاتا تھا اور جب وہ جنگ کے موقع پر یا لڑائی کے موقع پر ابو دجانہ وہ کپڑا باندھ لیں وہ کپڑا باندھ لیں سمجھ جاؤ دشمن کی خیر نہیں جب وہ تلوار اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کو دی انہوں نے وہ تلوار لی اور پھر وہ اپنا مقصود ڈپٹا نکالا اور وہ اپنے سر پہ باندھ لیا اب جب ابو دجانہ وہ کپڑا باندھ لے موت کی نشانی لوگ موت کا کون بہت بولتے ہیں لیکن یہ صحابہ کو دیکھو صحابہ سر پہ کفن بان کر نکلتے تھے جب انہوں نے وہ ڈپٹا سرخ رنگ کا اپنے سر پہ باندھا تو باندھنے کے بعد وہ تلوار لے کر کے وہ اترائی تر آ کر کے اس میدان میں سب کے سامنے چلتے تھے تو اللہ کے رسول نے مسکرہ کے فرمایا اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن آج اس کے اکڑنے کو بھی اللہ پسند کر رہا ہے آج اس کے اکڑنے کو بھی کیونکہ دشمن پر روپ بٹھانے کے لیے دشمن پر روپ پیدا کرنے کے لیے آج یہ اللہ کی خاتل اکڑ کر چل رہا ہے دیکھئے بات اکڑنے اور جھکنے کی نہیں ہے اگر مکاری کے لئے جھکے تو یہ مکاری بھی حرام ہے اور اللہ کے لئے کوئی دشمن کے سامنے اکڑ کر کے چلے وہ بھی اللہ کے دشمن کے سامنے تو پھر وہاں وہ بھی اکڑنا بھی کہ حضور فرمانے اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے لیکن آج اس کی یہ ادا خدا کو پسند ہے کیونکہ یہ اللہ رسول کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑا ہوا ہے اور پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ قیامت بپا کی ہے میدان اہود کے اندر گزشتہ جب جنگ اہود بیان ہوئی تو میں نے اس کا تذکیرہ کیا اور حضرت ابو دجانہ کا جو کردار ہے اس کے اندر جنگ اہود میں وہاں پر ہم نے اس کو بیان کیا اگر ایک مرتبہ آپ اس کی یاد دیانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو وہاں اس کو سن سکتے ہیں اس کے بعد حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن جہنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ ابن جہنش کون ہے یہ عبداللہ ابن جہنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سالے ہیں پہلا رشتہ حضور علیہ السلام کے سالے ہیں سالے مطلب بیوی کے بھائی تو آپ کی جو اہلیہ تھی حضرتِ زینب بنت جہنش یہ ان کے سگے بھائی عبداللہ بن جہنش ایک رشتہ وہاں کے سالے ہیں دوسرا رشتہ حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم کی جو پھوپی ہیں حضور علیہ السلام کی اس پھوپی کے یہ بیٹے بھی ہیں تو اس طرح سے پھوپی ذات بھائی بھی ہیں یہ پھوپی ذات بھائی بھی ہیں حضرتِ عبداللہ بن جہنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کے جذبات حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہد کا دن جب آیا تو اہد کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تصدیم کے صحابہ ایک عجیب جذبے سے سرشار تھے تو عبداللہ بن جہنش نے مجھے پکڑا کہا سادھ چلو ہم ایک دعا کرتے ہیں میں دعا کروں گا آپ آمیم کہنا اور آپ دعا کہیں گے تو میں بھی آمیم کہوں گا اس لیے کہ اللہ مجاہید کی دعا رد نہیں کرتا اور اس وقت ہم لوگ مجاہید ہیں تو ہم دعا کریں گے آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا تو سادھ ابن ابی وقاس کہتے ہیں مجھے پکڑ کر کے عبداللہ بن جہنش ایک کنارے لے کر کے گئے اور قبولیت کی گھڑی تھی جنگ شروع ہونے والی تھی صبح کا وقت تھا جنگ کا آگاز ہونے میں کچھ وقت ہے تو حضرت سادھ ابن ابی وقاس کہتے ہیں ہم دونوں کنارے ہو گئے اور انہوں نے کہا دعا کرو میں آمین کہتا ہوں سادھ ابن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے دعا کی اس وقت سادھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی کی عمد جو ہے اٹھارہ انیس سال سے زیادہ کی نہیں کم عمر صحابہ میں سے تھے سادھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سادھ ابن ابی وقاس میں ہاتھ اٹھائے اے اللہ اب حق اور باطل کا موردہ شروع ہونے والا ہے جنگ شروع ہونے والی ہے میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قبولیت کی گھڑی کے اندر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک ایسا بڑا ایک ایسا بڑا بہادر کافر آئے اور وہ مجھ سے تکرائے بڑا جنگجو بڑا طاقتور بڑا بہادر میرے سامنے آئے اور وہ مجھ سے تکرائے اور پھر جب وہ مجھ سے تکرائے تو تو مجھے اس پر غلبہ عطا فرما تو مجھے اس پر غلبہ دے اور جب تو مجھے غلبہ دے تو پھر میں اس کی گردن اڑا دوں اور تیری راہ میں میں اس کو قدل کروں اس کو ماروں طاقتور کافر کو قوت والے کافر کو بہدر کافر کو جنگ جو کافر کو سعید ابن ابی وقاس نے دعا کی عبداللہ نے آمین کہا فیردت سعید نے کہا میں نے دعا کرنی اب آپ دعا کریں عبداللہ ابن جہنش نے ہاتھ اٹھائیں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو اس حق اور باطل کے معارکے کے اندر جو آج عبد کے میدائے میں لڑی جا رہی ہے کوئی طاقتور کافر میرے سامنے بھیج کوئی طاقتور کافر جنگ جو کافر میرے سامنے بھیج اور پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے وہ مجھ پر غالب آ جائے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے تا کہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جاؤں وہ مجھے قتل کر دے پھر وہ صرف مجھے قتل ہی نہ کرے بلکہ وہ میری ناک بھی کٹ لے وہ میرے کان بھی کٹ لے وہ میرے ہونٹ بھی کٹ لے اور اس کے بعد جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں اٹھوں تو میری ناک بھی کٹی ہو میرے ہونٹ بھی کٹے ہو میرے کان بھی کٹے ہو اور پھر تم اس سے پوچھے عبداللہ یہ کان اور ناک یہ ہونٹ کیوں کٹے ہوئے ہیں تو پھر میں تجھ سے کہوں یہ تیری محبت میں اور تیرے محبوب کی محبت میں اور پھر تُو فرمائے کہ بندے تُو نے سچ کہا مولا آج میری تمنہ یہ ہے تو حضرتِ سعید ابن عبی وقاس نے ان کی دعا پہ آمین کہی اور اس کے بعد پھر حضرتِ سعید ابن عبی وقاس کہتے ہیں میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا سے بڑی دعا میری دعا سے اہم دعا حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن جہنش کی دعا تھی انسان بچنا چاہتا ہے انسان جینا چاہتا ہے لیکن قربان میرے نبی کے صحابہ پر کہ صحابہ اکرام اپنی جانے اللہ ورسول پر قربان کرنا چاہتے تھے یہ حضرتِ عبداللہ ابن جہنش ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی ان کی بھی قبول ہوئی سعید ابن عبی وقاس نے رضی اللہ تعالی ایسے ٹکڑے کیے لوگوں کے ایسے ٹکڑے کیے کہ اللہ اکبر سعید ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی نے اس دن ایک ہزار تیر چلا کی سعید ابن عبی وقاس نے اس دن ایک ہزار تیر چلائے ہزار تیر ذرا یہ سننے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا وہ جو فگہ پھوڑنے والی بندوق آتی ہیں وہ تین چار فگہ پھوڑو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بازموں کا حال کیا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ تو آپ اپنے مولنے کے اندر گیم کے طور پر کرتے ہیں حالانکہ نہیں کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ کرو میں صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ بندوق ہوتی ہے لیکن وہ اس کی گولی چلاو حالانکہ اس میں چھرہ ہوتا ہے گولی چلاو تو وہ جو جھٹکہ دیتی ہے تو اگر تین چار مرتبہ اس کو چلا لو تو یہ بازو درد کرنے لگتے ہیں ایک ہزار تیر اور میرے ماباپ حضرت سعید بن عبی وقاس پہ قربان کہ جب سعید بن عبی وقاس اتنے تیر چلا رہے تھے تو تیر اٹھا اٹھا کر خود حضور دے رہے تھے اور حضور علیہ السلام ان کی عوستہ وزائی کر رہے تھے کہتے تھے اللہ میرے سعید کا تیر کبھی خطا نہ کرے اور فرماتے سعید تیر چلاتے تجہ 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 تجھ پر میرے ماباپ قربان ہو جا مولای کائنات فرماتے کسی صحابی کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے ماباپ کو جمع نہ نہ کیا سوائے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی تھا اور بات آئی ایک قربانی کی تو حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پورا کے پورا اہود کا میدان اگر کسی نے مارا ہے تو اس کو تلہا کہتے ہیں حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کہ کسی نے اگر میدان اہود مارا ہے تو اسے تلہا کہتے ہیں اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علی مجمعین لڑتے لڑتے ادھر سے ادھر ہو گئے اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جہے وہ دور ہو گئے تو اس وقت حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نوح حضور علیہ السلام کے دشمن جب تیر برساتے اس دن پورا کے پورا ٹارگٹ مکہ کے کافیروں نے حضور علیہ السلام کو کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے حضور کو شہید کر دیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو شہید کرنے کا ان کا پلان یہ تھا معاذ اللہ کے حضور علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو شمع اسلام گل ہو جائے گی اور یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم پر جب تیر آ رہے تھے تو حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور علیہ السلام کی طرف رکھ کر کے اور مکہ کے کافیروں کی طرف پیٹ کر کے حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ تعالیٰ نہوں یوں کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام پر جو تیر آتے تھے تیر وہ حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی پیٹ پر روکتے تھے حضور پر کوئی تلوار مارنے کی کوشش کرتا تو اس کے بیچ آ جاتے تھے حضور علیہ السلام پر کوئی نیزہ چلانے کی کوشش کرتا تو اس کے بیچ آ جاتے تھے اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت تلہا اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے آپ نے ہوش ہو دیا یہ کوئی فیدا کا امی و ابی زبان سے کہنا بہت آسان ہے آقا کے نام پر جان دیں گے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرہ آسان ہے جو فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتے ان کا بہت پسندیدہ نعرہ ہے میں نعرہ لگانے پابندی نہیں لگا رہا ہوں لیکن نعرے کے پیچھے کی تھوڑی حقیقت اور حیثیت بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور فجر کی نماز میں دس منٹ کی نیند قربان کرنا قبول نہیں ہے یہ وہ سچے اور وفادان آرے رسول ہیں یہ وہ سچے وفادان آرے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول پہ واقعی جان قربان کی ہے جب مکہ کے گلیز اور گندے کافروں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ تیر چلانے کی کوشش کی پیٹ پہ روکے نیزے روکے تلوار روکے صدیق اکبر فرماتے ہیں ستر سے زیادہ ستر سے زیادہ ان پہ زخم تھے بے ہوش ہو گئے اور جب بے ہوش ہوئے سر پر بھی تیر کے زخم تھے پیٹ پر بھی تیئے تھے بازوں پر بھی تھے پورا وجود چھلنی تھا ہوش میں لانے کے لئے سیدنا وہ بکر صدیق نے تھنڈا پانی چہرے پہ چھڑکا ہوش آیا صدیق اکبر نے پوچھا تلہا کیسے تلہا کیسے ہو بجائے کوئی جواب دینے کے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا حضور صحیح سلامت ہے خیر سے اللہ کے رسول علیہ السلام بخیر و آفیت ہے تب حضرت تلہا کہتے ہیں حضور سلامت ہے اپنا سب سلامت ہے اللہ کے رسول علیہ السلامت ہے ہمارا آخر انہوں نے ایسا کیوں پوچھا تھا یہاں اور کوئی شہادت پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر انہوں نے ایسا کیوں پوچھا تھا حضور کیسے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی جنگ میں اللہ کے حبیب علیہ السلامت و تسلیم کو اتنا زخمی نہیں کیا گیا تھا جتنا زخمی اس جنگ میں کیا گیا تھا وہ لوگ انتقام کے لئے آئے تھے انتقام کا حال یہ تھا کہ اس جنگ میں وہ اپنی عورتوں کو بلائے تھے اور وہ ان کی شریف عورتیں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں وہ ان کی شریف عورتیں دف بجا کر کے ناشتی تھی میدان میں مورکین نے صیرت نگاروں نے نام بنام لکھے کونکون ناچ لائے تھا وہ ان کی شریف زادیاں تھی لا توہ بل کے پجاریوں کی کہ وہ دب بجا بجا کر کے ناشتی تھی اور ان مردوں کو بھارتی تھی کہ لڑو ان سے بدلالو ان سے تو اس وقت تو ان کے حوصلے بہت بلند تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا اور جب حملہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے شخص کا نام تھا عطبہ بن عبی وقاس یہ عطبہ بن عبی وقاس میں چار پتھر حضور کو مارے تھے چار میں سے دو پتھر تو نشانہ ضائع ہو گیا اور دو پتھر اللہ کے رسول کو جا لگے جب دو پتھر اللہ کے رسول کو جا لگے تو حضور علیہ السلام کے چار دندان یعنی چار دانت آگے کے شہید ہو گئے اور وہ چار دانتوں کی شہادت کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ پورے دانت اکھڑ گئے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اگر کسی بھی انسان کا ایک بھی دانت اکھڑ جائے تو پھر وہ خوبصورت نہیں رہ جاتا اور اللہ تبارک وطالعہ کو محبوب کے حسن کا اتنا خیال ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب کو اس شان سے بنایا کہ مصورِ قدرت نے جب تصویرِ مصطفیٰ بنائی تو اس کے بعد مصور نے اس کلم کو ہی گویا کہ توڑ دیا کہ اب تیری طرح کسی کو نہیں بنائیں گے بلکہ مصورِ قدرت نے اپنا ہاتھی کھیچ لیا کہ تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے لمیاتی نظیرو کافی نظرین مصنے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہدو سراجانا حضور علیہ السلام کے دندان کی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے دان تو کھڑ گئے نہیں بلکہ ہمارے محتاط علماء محتاط صیرت نگاروں نے لکھائے کہ جب وہ پتھر حضور علیہ السلام کو دو لگے تو ان پتھروں سے یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر کے دونوں داتوں کا کنارہ اور نیچے کے دونوں داتوں کا کنارہ یہ دونوں ہلکا سا نکل گیا ٹوٹ گیا اب اس سے کیا ہوا اس سے حضور کا حسن اور بڑھ گیا اس کو آسان زبان میں یہ سمجھیں کاچولی دیکھئے ہیں آپ اپنے ہاں جو بچے کاچولیاں کھیلتے ہیں وہ ہوتی ہے گول لیکن اگر اس کا حلق اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے تو اس کی چمک کم ہوتی ہے کہ بڑھتی ہے بڑھ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے خوبصورت دندان جن دندانوں کو میرے امام نے کہے دندانو لبو ذلف رخِ شاہ کے فدائی دندانو لبو ذلف رخِ شاہ کے فدائی ہے درے ادن حضور کے داتوں سے عشق کون کرتا ہے درے ادن ہوتوں سے عشق کون کرتا ہے لالے یمن ذلفوں سے عشق کون کرتا ہے مشکے خوتن اور رخصار سے عشق کون کرتا ہے پھول دندانو لبو ذلف رخِ شاہ کے فدائی دندان لبو ذلف رخِ شاہ کے فدائی ہے درے ادن لالے یمن مشکے خوتن فول ادھر چار بیان کیا ادھر بھی چار بیان کیا دندانو لبو ذلف رخِ شاہ کے فدائی ہے درے ادن لالے یمن مشکے خوتن فول یہ امام اہل سنت کا جرنل نولیج ہے کہ اللہ اکبر ادن کے موتیوں سے زیادہ چھمک کسی اور موتی میں نہیں ہوتا اسی طرح مشکے خوتن سے زیادہ خوشبو اور کسی کولیٹی میں نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے لالے یمن سے زیادہ حسن میں کوئی اور لال نظر نہیں آتا تو میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے داتوں سے جس نے پیار کیا وہ درے ادن بن گیا آپ کے ہوتوں سے جس نے پیار کیا وہ لالے یمن بن گیا آپ کی ذلفوں سے جس کو پیار ہو گیا وہ مشکے خوتن بن گیا آپ کے رخصار سے جس کو پیار ہو گیا خدا نے اس کو پھول بنا گیا